ہیلو پیرنٹ بلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ سے بیبی مساج کے بارے میں بات کرنے والی ہوں بیبی کو مساج سے پہلے کون سے پریکوشن ہمیں پتہ ہونے چاہیے کون سے سعودھانیاں جو ہمیں برتنی چاہیے بیبی مساج سے پہلے ہمیں بہت ساری سعودھانیاں کو دیکھنا بہت جروری ہوتا ہے تاکہ بچے کے لئے مساج ایک ہیپی مومنٹ ہو نہ کی اس کے لئے کوئی ٹارچر ہو بیبی کی مساج جب ہی بھی ہم کریں ہمارے ہاتھ ساف ستھرے ہونے چاہیے نیل ہمارے بلکل کٹے ہوئے ہونے چاہیے بیبی کی مساج فیملی میمبر کو ہی کرنے چاہیے فیملی میمبر میں مدر کرے تو بہت اچھا ہوتا ہے یا پھر فادر یا گرینڈ پیرنٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہی بھی ہم فیملی میمبر بیبی کی مساج کرتے ہیں تو فیملی کے ساتھ بیبی کا بانڈنگ بہت اچھا بنتا ہے فیملی میمبر جب بیبی کی مساج کرتے ہیں تو بہت ہی سابدھانی سے اس کی مساج ہوتی ہے بیبی کی مساج ہمیں اس وقت کرنی چاہیے جب ہم بلکل فری ہوں کسی ٹینسن میں نہ ہو ہمیں کوئی انجائٹی نہ ہو جب ہمیں کسی ٹینسن میں نہ ہو ہیپی ہوں تو اسی وقت ہمیں بیبی کی مساج دینی چاہیے دن میں دو بار بیبی مساج ضرور دینی چاہیے صبح کمپلیٹ مساج کریں رات کو ہلکی مساج کرنی چاہیے بیبی کی فیڈنگ کے 45 منٹ بعد ہی مساج کرنی چاہیے بچہ تورنت فیڈنگ کے بعد اگر ہم اس کی مالس کرنے لگیں تو وہ الٹی بھی کر سکتا ہے اسی لئے جب 45 منٹ ہو جائے تب ہی ہمیں اسے مساج دینی چاہیے بیبی کو نہلانے سے پہلے بھی مساج دی جا سکتی ہے یا بیبی کو نہلانے کے بعد بھی مساج ہم کر سکتے ہیں بچے کی مساج 15 سے 20 منٹ تک ہونی چاہیے جب ہی بچہ رونے لگے تو اس کی مساج وہی پر روک دیجئے بچے کی مساج ہم ہر موسم میں دے سکتے ہیں بیبی کی مساج کو آپ کسی ٹاسک کی طرح نہ لیجئے بیبی کو ایک ہیپی مساج دیجئے آپ بھی خوش ہو کر کریے اور بیبی کو بھی خوش کریے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مساج کریں گے تو بیبی بہت انجوائی کرے گا بیبی کو اس طرح سے مساج دینا بہت اچھا ہوتا ہے بیبی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مساج کریں اور ایک بیبی کے لیے مساج کا ہیپی مومنٹ بنائیے تو آپ کے لیے بھی ہیپی مومنٹ ہو اور بیبی کے لیے بھی ہو